ٹرمپ پھر ماریں گے میدان یا کیملہ کریں گی حیران امریکہ میں صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ جاری سنتالیس میں امریکی صدر کے انتخاب کے لیے تمام ریاستوں میں ووٹنگ ریپبلیکن ٹرمپ اور ڈیموکریٹ کی کیملہ ہیریس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع سولہ کروڑ ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے چوبیس کروڑ میں سے سات کروڑہ سی لاکھ ووٹر قبل از وقت ووٹنگ کا حق استعمال کر چکے امریکی ریاست ورمونٹ سے پولنگ کے عمل کا آغاز ہوا نیو یارگ، نیو جرسی، ورجینیا میں پولنگ جاری، کینٹکی، انڈیانا اور کنیٹکٹ میں بھی ووٹنگ سوئنگ سٹیٹ، ایروزونا سمیت، مزید سات ریاستوں میں پولنگ کا آغاز پولنگ بوست کے باہر ووٹرز کی لمبی کتاریں ریاست اریزونا میں الیکٹورل ووٹ گیارہ ہیں نیو ہمشائر کے کسوے، ڈکس ویلی نوچ میں کل چھے ووٹ کاسٹ ٹین ووٹ ٹرمپ اور ٹین کم باہریس نے حاصل کیے کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے پانچ سو اور تیس میں سے دو سو ستر الیکٹورل ووٹ درکا چار سو پہنتی سرکان نمائنگان، تین تیس سینیٹرز اور پیرا ریاستوں کے گورنرز کا بھی چناؤ ہوگا ساتھ سنگ سٹیٹس امیدواروں کے لیے فیصلہ کن ہوگی مولک ریاستوں کے تیران میں الیکٹورل ووٹ انتہائی اہمیت کے حامل امریکہ میں چھے ٹائم زونز، تمام ریاستوں میں ووٹنگ اختتام بھی الگ الگ وقت پر ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ نے اہلیہ ملانیہ کے ہمراہ پاپ بیچ میں ووٹ کاسٹ کر لیا ٹرمپ پاپ بیچ میں مہم ووچ بارٹی کا انعقاد بھی کریں گے کیمدہ ہریس ساورڈ یونیورسٹی میں الیکشن نائٹ پارٹی میں شریک ہوں گی کیمدہ پہلے ہی میل کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کر چکی ہیں امریک نائپ صدر کے لیے ریپبلکان امیدوار جے ڈی وینس نے اوہائیو میں ووٹ کاسٹ کیا جے ڈی وینس اہلیہ اور بچوں کے ساتھ پولنگ سٹیشن پہنچے امریک کی صدارتی انتخابہ دوزارت چوبیس کا بیلٹ وے پر سامنے آ گیا ووٹر نے ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے ویڈیو بنا لی امریکی شہری نے ٹرمپ کو ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے ویڈیو میں ووٹر فور ڈانلڈ ٹرمپ کہا امریکہ میں صدارتی انتخابات ٹرمپ اور کیاملہ جیت کے دابیدار ایک دوسرے پر کھل کر تنکیر صدارتی انتخابات میں جیتنے کا بیچانوے فیصد امکان ہے اگر جیت گیا تو امریکہ کو نئی بلندیوں پر لے جاؤں گا ووٹ گرنے کے لیے دو سے تین دن لگنے کی کوئی وجہ نہیں ہے عرب اور مسلمان امن شاہتے ہیں کیاملہ ہیریس اور اس کی جنگ دور کا بھی نام اشری کے وسطہ پر حملہ کر دیں گے کیاملہ ہیریس اور اس کی جنگ دور کا بینا لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیں گے ہیریس اور اس کی جنگ دور کا بینا تیسٹری عالمی جنگ شروع کر دیں گے امریکی صدارتی امیدوار ڈالر ٹرمپ کے ایکس پر بیان ٹرمپ نے خود کو ابراہم لنکن جارج واشنگٹن اور ونسٹرن چرچل کے ہم پلہ قرار دیا ٹرمپ نے آخری بار انتخابی ریالی میں ڈانس بھی کیا ہم تقسیم اور نفرت کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں آج ہم ووٹ دیں گے کیونکہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اپنی آواز کو عبانوں تک پہنچائیں ہم امریکی بادے پر یقین رکھتے ہیں ڈیموکریٹیک امیدوار کیاملہ ہیریس کا پیغام امریکی صدر جو بائیڈن کے عبان کو ووٹ ڈالنے کی تاقید آئیں کیاملہ ہیریس کو منتخب کر کے تاریخ رکم کریں صدر جو بائیڈن پاکستان نیاد کئی امریکی شہری بھی الیکشن کی دوڑ میں شامل ڈیموکریٹیکٹ پر ٹیکسس سے سلمان لالانی اور سلمان بھوجانی کی پوزیشن مضبوط مشیگن سے آئیشہ فاروقی نیو یارک سے ریپبلیکن ٹیکٹ پر آمر سلطان امیدوار پینسلوینیا سے مریم صبی اور ایران بشیر بھی میدان میں امریکی الیکشن کے لیے غیر معمولی سیکیروٹی اقدامات ریاست اوریگان، واشنگٹن اور نیوارڈا میں نیشنل گارڈ فار خطرات پر نظر رکھنے کے لیے ایف بی آئی نے کمانڈ پوسٹ قائم کر دی ملک بھر میں ایک لاکھ کے قریب پالنگ سٹیشن پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی پالنگ عملے کی حفاظت کے لیے خصوصی مسلح ٹیمیں ٹائینات پالنگ عملے کے لیے پنک بٹن دستیاب پنک بٹن ایمرجنسی صورتحال میں استعمال کیے جائیں گے اریزونا، میشیگن، نیوارڈا سمیت انیس ریاستوں میں دوہزار بی سے الیکشن سیکیورٹی قوانی نافذ حکام کو الیکشن ڈھیں اور زلٹ آنے کے بعد غیر یقینی صورتحال کا خدشہ وائٹ ہاؤس میں تاہام عمارتوں کے اطراف آہنی جنگلے ناس جالی خبروں اور سوچل میڈیا پوسٹ کی روک تھام کے لیے امریکی حکام سرگرم امریکی ایہ بی آئی کے الیکشن کمانڈ سیل کی جالی وواد روکنے کے لیے کڑی نگرانی سائبر سیکیورٹی اور انفرسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی سی ای ایسے بھی متحر رہے غلط معلومات کی شناکت اور روک تھام کے لیے افواہ کنٹرول ویب پیچ متعارف جوڈیشل کمیشن نے جسٹیس امین الدین کی سربراہی میں ساتھ رکنی آئینی بینچ تشکیل لے دیا چیف جسٹیس یاہیہ فریدی کی زیرہ سارہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جسٹیس نئی مقتر افغان جسٹیس محمد علی مزر جسٹیس عظف رزوی بینچ میں شامل جسٹیس جمال مندخیل جسٹیس مسارت حلالی اور جسٹیس آشا ملک بھی بینچ کا حصہ جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کا فیصلہ سات اور پانچ کے تناسب سے ہوا چیف جسٹیس یاہیہ فریدی جسٹیس منصور علی شاہ کی مخالفت جسٹیس منیبکتر عمر ایوب اور شبلی فراز کی بھی مخالفت جسٹیس امین الدین اٹرنی جینرل وزیر قانون آزم نظیر تارر فاروق ایچ نائک نے حق میں بوٹ دیا شیخ آفتاب احمد غاتون رکن روشن خرشید نمائندہ پاکستان بارکامسل کے بھی ہمایت پنجاب سے جسٹیس امین الدین اور جسٹیس آشا ملک آئینی بینچ کے لئے مقرر سندھ سے جسٹیس محمد علی مصر اور جسٹیس آجر حسن رزوی کارتکار رود لوچسان سے جسٹیس جمال بندوخیل اور جسٹیس نیم اکتر افغان آئینی بینچ کے لئے مقرر جسٹیس مسحرد حلالی خیبر پختوں کا سے بینچ میں شامل جسٹیس جمال بندوخیل جوڈیشل کمیشن کے تیر میں رکن بن گئے چاروں صبح کی نمائنگی سے بینچ کے ججز کی دو باقے لئے منصوری دی گئی کمیشن ارکان نے چیئر بینٹ کمیشن کو سیکریٹریٹ کے قیام سے متعلق فیصلے کے اختیارات دے دیئے جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلام یا جاری سب بیسویں آئینی تربیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ جسٹیس منصور علی شاہ اور جسٹیس مونی بکتر کا چیف جسٹیس کو خط تیسی ہفتے چھبیسویں تربیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں خط میں مطالبہ خط میں کہا گیا کہ 31 اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں چھبیسویں تربیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا فیصلہ کیا گیا تھا کیس چار نومبر کو فل کورٹ سنے کا کمیٹی فیصلے کے باوجود کوئی کاؤز لسٹ جاری نہ ہوئی دونوں سینئر ججز نے 31 اکتوبر کو چاری کرنے کی ہدایت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مونی بختر کی پریکٹس پروسیزر کمیٹی میٹنگ کے منٹ سامنے آگئے چیف جسٹس یاہیہ فریدی کے بغیر ججز میٹنگ جسٹس مونی بختر کے چیمبر میں ہوئی چیف جسٹس یاہیہ فریدی نے مطلع کرنے کے باوجود کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا معاملہ فوری نوعیت کا ہونے کے بدہ سے جسٹس مونی بختر کے چیمبر میں کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا وزیراعظم نے اسلام آباد میں ترکیتی منصوبوں کا سنگے منعاد رکھ دیا جناہ ایوینیو نائن ایوینیو انٹرسیکشن اور سرینہ چوہ کنونشن سینٹر انٹرسیکشن شامل سرینہ چوہ کا منصوبہ ساٹھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا جو منصوبہ چھ مہ میں مکمل ہونا تھا وہ دو مہ میں مکمل ہو جائے گا وزیر داخلہ اور ان کے ٹیم کو شاباش لیتا ہوں محسین نقوی نے اپنا پنچابالہ ریکارڈ برقرار رکھا ہوا ہے وزیراعظم کا تقریب سے خطاب اسلام آباد میں سفاری پارک بنانا بھی ٹارگٹ ہے فیضاباد چوک میں ٹرافک کا بڑا مسئلہ ہے فیضاباد کے بریج کو بہتر کریں گے مارگرہ روڈ کو موٹروے کے ساتھ لنگ کریں گے وزیر داخلہ محسین نقوی ایک اچھی سٹیپ فارورڈ ہے پچھلے تباتر سے سٹیٹ بینک کے پچھلے تین چار مہنوں میں بددریج پالیسی ریٹ میں بائیس فیصد سے کمی ہوتی رہی اور یہ پندرہ فیصد پہ آگئی ہے اور امید کی جانے چاہیے کہ اگر ہمارے ایکنومک انڈیکیٹرز اسی طریقے سے امپروف کرتے رہے تو اللہ کا فضل و کرم سے ہماری معیشت جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ پالیسی ریڈ کا پندرہ فیصد پر آنا خوشائن پیش رفت ہے پالیسی ریڈ میں کمی کاروبار سنات اور دیگر شعبوں کے لیے اچھی خبر ہے پالیسی ریڈ کم ہونے سے کرزوں کے حجم میں کمی آئے گی ایسے ہی بہتری آتی رہی تو معیشت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی ملک میں معاشر اس تحکام کے لیے اگرامات کر رہے ہیں بزنس تو بزنس معاہدوں پر پیش رفت ہو رہی ہے تبانائی کے حوالے سے جلد اچھی خبر دیں گے ہمارا وفت سعودی عرب جات چکا ہے پاکستان کا وفت آئی ٹی مادنیات اور تبانائی کے شعبے پر بات کرے گا وزیراعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب حج پیکیج دس لاکھ پینسٹ ہزار روپے ہوگا وفاقی کابینہ نے حج پالیسی دوہزار پچیس کی منظوری دے دی ایک لاکھ پناسے ہزار دوہ سو دس آزمین حج کی سعادت حاصل کریں گے دوہشتہ سال کے حج پیکیج اور آزمین کی تعداد بارے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی منجاب حکومت نے ایک اور بادے کی تکمیل کر دی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت آر سو پتچاس سزائے درخواستہ ہندگان کو پہلے قسط کی ادائی مکمل شہریوں کو گھر بنانے کے لیے ساڑھ کروڑ روپے مل گئے اکٹی سے اکتیس اگست تک درخواست دینے والوں کی تصدیق کامل مکمل وزیراعظم مریم نواز کی اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے تحت کرز منظور ہونے پر مبارک بات اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی پہلے قیسط سے اپنے گھر کی تعمیر کا آغاز کر سکتے ہیں دعا اور خواہی شہر بے گھر پاکستانی کو گھر کی نعمت میسر ہو وزیراعظم مریم نواز روپے کی قدر مستاخ کم اور ترسیلاتِ ذر میں اضافہ ہو رہا ہے پولیسی ریٹ میں بتدریش کمی آ رہی ہے کاروبار میں سہولت کے لئے رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے عالمی مالیاتی داروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے دو اسمو مالک پاکستان کا بھرپور ساتھ لے رہے ہیں حکومت اقدامات سے بیرونی سمیہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے وزیر اخزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب